شریر کو نقصان پہنچانے والوں کے بعد اب ہم پرکرتی کو نقصان پہنچانے والوں کا وشلیشن کریں گے آپ اپنے گھر کے جس کمرے میں رہتے ہیں اگر ایک دن اچانک اس کمرے میں رہنے بڑی سنکھیا میں مہمان آ جائیں تو آپ کیا کریں گے ظاہر ہے کہ کمرہ چھوٹا پڑ جائے گا اور آپ کے اور باقیوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ایسا ہی ان دنوں چار دھام یاترہ کے داران ہو رہا ہے اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں چار دھام یاترہ کی شروعات ہوئی تھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پچھلے دو برشوں سے یہ یاترہ یا تو بند تھی یا زیادہ تر سمیں بادہت تھی لیکن کرونا سے جڑے پرتبند ہٹنے کے بعد سے چار دھام میں لاکھوں کی سنکھیا میں شرط دھالو پہنچ رہے ہیں حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس بھیڑ کو نیانترت کرنے کے لیے آئی ٹی بی پی یعنی انڈو ٹیبیٹن بورڈا پولیس کے جوانوں کو لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی نیشنل ڈیزیسٹر ریسپونس فورس کی بھی مدد لی جا رہی ہے چار دھام یاترہ کے دوران اب تک چالیس سے زیادہ یاتروں کی موت بھی ہو چکی ہے ان میں سب سے زیادہ موتیں کدارنات میں ہوئی ہیں کدارنات کی کشمتہ ایک دن میں قریب دس ہزار شد دھالوں کو جھیلنے کی ہے جبکہ وہاں روزانہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور پولیس کو ان لوگوں کو گوری کنڈ یا اس سے پہلے ہی روکنا پڑ رہا ہے گوری کنڈ سے کدارنات مندر تک کی دوری قریب سترہ کلومیٹر ہے کدارنات سمدر تل سے گیارہ ہزار سات سو پیٹالیس فیٹ یمنوتری دس ہزار چھے سو چھے فیٹ گنگوتری گیارہ ہزار دو سو چھے فیٹ اور بدرینات دس ہزار ایک سو ستر فیٹ کی اونچائی پر ہے چار دھام یاترہ کے دوران جو موتیں ہوئی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کی موت کارڈیا کریسٹ سے ہوئی اور مننے والوں میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یا تو پہلے سے کوئی بیماری تھی یا جو کوویڈ سے ٹھیک ہونے کے بعد پہاڑوں پر یاترہ کر رہے تھے اس لیے اتراکھنڈ سرکار نے اپنی ایڈوائزری میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ کرونا سے ٹھیک ہوئے ہیں ہو سکے تو وہ یاترہ پر نہ آئے دوزار تیرہ میں کدارنات میں آئی تباہی کے بعد سے یاترہ پر جانے سے پہلے یاتریوں کے لیے ڈاکٹر سے سواستہ کا پرمان پتر لینا ضروری تھا لیکن اس بار اس نیم میں چھوٹ دی گئی کٹھن پرستیوں کے باوجود پچھلے کچھ دنوں میں صرف کدارنات میں ہی قریب ڈیڑھ لاکھ یاتری پہنچ چکے روجانہ جو آکڑا بھکتوں کا بابا کے دھام میں پہنچنے کا ہے وہ تقریباً پچیس ہزار سے زیادہ کا ہے اور پچھلے تقریباً ستہ اٹھارہ دن میں لاکھوں لوگ یہاں پر درشن اکلہ آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لائن دور تک آپ کو دکھائی دے گی اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ کیوارٹ کھننے کے بعد سے ہی لوگوں کو انتجار تھا اور پچھلے دو سال سے کرونا کے حالات جس طرح سے تھے اور لوگوں کی بھیڑ کو روکنا مشکل تھا اس بار حالات کچھ الگ ہے جتنی بھیڑ آسک نہیں آئی تھی وہ بھیڑ یہاں پر ریکارڈ ٹول پہنچ رہی ہے شردھالو جگہ جگہ سے آ رہے ہیں دیش کے کونے کونے سے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ لائن آپ کو تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ رنبی لائن یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی جو کدارنات دھام میں ہے اور یہ سب ہی لوگ یہاں پر انتجار کر رہے ہیں اپنی بارے کا انتجار کر رہے ہیں کی درشن کریں اور یہاں پر دیکھیں دور تک آپ کو بجرگ ہو بچہ ہو مہلائے ہو اور پروش سب ہی یہاں پر دور تک آپ کو دکھائی دے گی لائن حالات یہ ہیں کہ اترہ گھنٹ سرکار نے شد دھالوں سے کہا ہے کہ بنا ریجسٹریشن کرائے کسی بھی یاتری کو رشکیش سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یاتریوں کے لیے چار دھام یاترہ پر جانے سے پہلے آن لائن ریجسٹریشن کرانا ضروری ہے کیونکہ کدارنات میں ایک دن میں قریب بارہ ہزار یاتری بدرینات میں قریب پندرہ ہزار یاتری گنگوتری امنوتری میں چار ہزار اور سات ہزار یاتری ہی درشن کر سکتے ہیں اگر آپ چار دھام یاترہ پر جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو یہ بھی جان لیجے کہ کدارنات میں درشن کے سلوٹ تیس مئی تک یمنوتری کے درشن کے سلوٹ اکتیس مئی تک کے لیے بک ہو چکے بدرینات اور گنگوتری کی بھی ستیتی لگ بھگ ایسی ہے چار دھام یاترہ کے چاروں تیرت ایکو سنسٹیو زون میں آتے ہیں یعنی ان جگہوں پر ان جگہوں کا سنرکشن بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہاں انسانی گتی ودھیوں کا دباو زیادہ بڑھا تو جو حادثہ دوہزار تیرہ میں کدارنات میں ہوا تھا ویسا ہی حادثہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے دوہزار تیرہ میں کدارنات پر گلیشر پھٹنے سے کدارنات سمیت اترا کھن کے کئی حصوں میں بھینکر بارا گئی جس میں قریب چھ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکالا گیا تھا اب ہم یہاں کسی کی آستھا کے خلاف نہیں ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دو سال بعد جب کرونا سے جڑے پرتبند ہٹے ہیں تو لوگوں کو اپنے اراد کے درشن کرنے نہیں جانا چاہیے ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت تو پرکرتی کو پوجھنے والا دیش رہا ہے اس لیے انسانوں کی گتی ودھیوں سے پرکرتی کو پہنچ رہے نقصان کے پرتی بھی ہمیں سجگ رہنا چاہیے اب آپ خود سوچیں جس چار دھام یاترہ پر جانے کا سپنا لگ بھگ ہر ہندو کا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کو ہوتیل میں کمرہ نہ ملے کئی کلومیٹر پہلے سے ٹرافک جیم لگ جائے لوگوں کو رات کھلے میں بتانی پڑے وہ بھی تب جب پارا شونی کے آس پاس ہو ہوتیل کے ایک چھوٹے سے کمرے کے لیے دس سے پندرہ ہزار روپے چکانے پڑھیں تو آپ اسے کیا کہیں ویوستاؤں کی کمی یا پھر یاترہ پر جانے کی جلدبازی لیکن ان سب کے بیچ اصلی قیمت پرکرتی کو چکانی پڑتی ہے اور جب پرکرتی پر دواب پڑتا ہے تو دوہزار تیرہ جیسے حادثے ہوتے ہیں اترہ کھن سمیت بھارت کے زیادہ تر پہاڑی علاقے گلوبل وارمنگ اور انڈیسٹیلائزیشن کی مارج ہل رہے ہیں جرمنی کے پوسڈرم انسٹیوٹ فور کلائمٹ ایمپیکٹ ریسرچ اور بھارت کے انرجی اینڈ ریسرچ انسٹیوٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اگلے تیس ورشوں میں اترہ کھن کے اونچے پروتی ستھانوں میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا وہاں سے لوگ میدان کی طرف پلائین کے لیے مجبور ہو جائیں گے اسی ریپورٹ کے مطابق اترہ کھنڈ دوہزار پچاس تک ایک دشملہ چھے ڈگری سلسیس سے لے کر ایک دشملہ نو ڈگری سلسیس تک گرم ہو جائے گا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ابھی سے پہاڑوں کا تاپمان پہلے سے گرم ہو گیا ہے پہلے لوگ دلی جیسے شہروں کی گرمی سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر جاتے تھے لیکن اب اقصر پہاڑوں پر پہنچ کر بھی گرمی سے رات نہیں ملتی اس کے علاوہ اب اترہ کھنڈ میں پہاڑوں پر برف یا تو ملتی نہیں ہے یا صرف بہت انچائی پر دکھتی ہے گلیشئر تیزی سے پگل رہے ہیں بے موسم بارش سے بادل پھٹنے جیسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں پہلے کے مقابلے برفباری بھی کم ہو رہی ہیں فصلوں کو بونے کا موسم اور سمائے بدلنے لگا ندیاں سوکھنے لگی ہیں ان میں ایک بڑی بومکہ ایک ان پرٹکوں کی بھی ہے جو بڑی سنکھیاں میں ہر سال اترہ کھن جاتے ہیں جب پرٹک ضرورت سے زیادہ سنکھیاں میں پہاڑوں پر پہنچ جاتے ہیں تو نہ صرف پہاڑی راستوں پر کئی کلومیٹر لمبا جیم لگ جاتا ہے بلکہ ان گاڑیوں کا پردوشن گلوبل وارمنگ کو اور بڑھاتا ہے اور اس سے جنگلوں میں آگ لگنے جیسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں اس لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ گھومنے پھر ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے بھارت ایک سندر دیش ہے جس کا لگ بھگ ہر کونہ گھومنے لائق ہے لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم پرکرتی کے بیچ جائیں تو اس کا انعادر کرنے کے بجائے اس کی رکشہ کرنے کا پران لیں وہاں گندگی نہ پھیلائیں پردوشن نہ پھیلائیں پرکرتی گروپ سے سمویدن شیل جگہوں کا خیال رکھیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے ستھانیے لوگوں اور ستھانیے پریاورنوں کو نقصان نہ پہنچیں